موسیقی 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 یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں میرے دلان میں کیا کام یہ کیا قصہ ہے آؤ میرے ساتھ ملکہ آ رہی ہے وہ صبح بخیر لگتا ہے خیریت نئی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں والدہ نے یہ کمرہ اب ہمیں دے دیا ہے مطلب کہ تمہیں دے دیا بہت خوب ان سے بس چھپکی رہنا ہر وقت خوش آمد کرتی رہنا بس ان کے اور نماز اللہ تمہیں بھی دہلیس پر بٹھا دیں گی وہ غلط فہمی ہے اورم یہ مجھے نے ہی مصطفیٰ کو دیا گیا ہے اور اسے یہاں سے نکالنے کے تمہارے مجال نہیں مالوم ہے وہ سب سے بڑا شہزادہ ہے اور میں اس کی ماں ہونے کے سبب یہاں پر ہوں اداس بلکل نہ ہو یہاں آ سکتی ہو اپنے دالان میں مہمان نوازی کروں گی میں ماہ دورا تمہیں دالان سے ایکی چیز دکھے گی اور وہ ہے آقا کی مجھ سے بے بنا محبت گو آغام بو چی من لبابت آگا در نبو واللہ منش آگام لہیچ نبو سلطان اکب والدہ ہورم کوئی بات کہنی ہو یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تایا سے کہہ دیا کرو میرا کمرہ مجھ سے چھین دیا اور ماہ تورا کو دے دیا یہ نہ سمجھے کہ میں چلوں گی اس بات سے وہ کیوں معلوم ہے آپ کو کیونکہ میرا اصل کمرہ سلیمان کی خواب کا ہے اسے کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا والدہ کیا ہوا دایا خبرائی بھی کیوں خزینہ سلطان کا پیٹا محمد اللہ کو پیارا ہو گیا سباب خیر آپ کو بھی کیسے ہیں آپ تکلیف کیسی ہے بہتر ہوں آپ یہاں تھے کل خوف زدہ تھی آپ مجھے یہاں رہنے کے لیے آپ نے کہا تھا معاف کر دے مجھے میں بیمار تھی بہت کیا کرتی میں پریشان نہ ہوں شہزادی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں آپ نے مجھے بجایا میرے پاس رہے بہت شکریہ آپ کا لیکن لیکن کیا میں شرمندہ ہوں آپ کو بہت زہمد دی ٹھیک نہیں کیا بلکل نہیں کیا کرتی آجاؤ میرے آقا مااف کیجئے گا کہو بالی صاحب آئے ہیں کوئی اہم خبر دینی ہے موسیقی ابراہیم کیا میں نے درست سنا ہے خزینہ کہا ہے کیسی ہے ٹھیک نہیں والدہ سلطان وہ اپنے کمرے میں ہیں بہت افسوس ہوا پاشا اللہ آپ کو سبر دے مجھے بھی افسوس ہوا سن کر اللہ سبر دے رکو تم رکو تم کیوں مجھے وہ زہر تمہیں نے دیا تھا موسیقی یاسیف صاحب یاسیف صاحب نے تمہیں بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا لیکن تم نے کسی کو نہیں بتایا جو پرہیم کیوں تمہیں چھنڈ لگی ہے یہ بتایا تھا میں نے اس ہو جا میرے پاس آ کر تم مرو گے ابراہیم یہی کھاتا نا تم نے مجھ سے یاد ہے مجھے وہ سب خواب دیکھا ہے تم نے اصل خواب تم دیکھ رہی ہو حروم غاتو تم سمجھی کہ مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاؤ کی تم ہو رہا لیکن ناکام رہی دیکھو اپنے پیروں پر کھڑا ہوں میں زندہ ہوں پاگل ہو گئے ہو تم ہوش میں نہیں تم مجھے جان سے مارنے کا عہد کیا تھا تم نے تو پھر میری اولاد کو سزا کیوں دی تم نے اس کی جان کیوں لی اس معصوم کا کیا گناہ تھا وہی رکو پاشا موقع ملتا تمہیں تمہیں پلک چھپکنے سے پہلے ختم کر دیتی یہ سچ ہے لیکن تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی ہاں کبھی نہیں میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھول گئے کیا تم پیدائش کے وقت زندگی بچائی تھی اس کی پاشا میں نے میرے ساتھ آؤ مگر کہاں اب کوئی سوال نہیں پوچھو گی تم جو کہتا ہوں وہ کرو موسیقی موسیقی کیوں لائے ہو میں ہر دن اس موقع کا منتظر رہتا ہوں اور ہم خاتون جب چاہوں میں تم سے جان چھڑا سکتا ہوں سمجھی تم کیا ہے یہ نگار کالفہ سے تو تم تلاش کروارے ہی تھی غورب ہاتھوں لیو سے محبت بھرے خطوط ہاری موت کا فرمان ہے اپنے عاشق کو نگار کالفہ کے ہاتھوں اپنے حالے دل لکھ کر بھیجتی تھی یہ اگر میں آقا کو دے دوں تو تم جانتی ہو آقا تمہارا کیا حشر کریں گے بولو کیا معلوم تم نے خود لکھا ہوئی ہے شہادت ہے ثبوت دے سکتا ہوں دکھاؤ پھر رکے کیوں دکھا دو تم بھی میرے ساتھ مارے جاؤں گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا نہ تم پاشا رہو گے اور نہ ہی دمات اگر ضرورت پڑی تو خورم خاتون ہر چیز تیہاک سکتا ہوں میں تم نے سکتدار کے سب سے طاقتور پاشا ہو سلطنت اور فوج کو تم سنبھالتے ہو تمہاری شان اور شوقت یہ سروت اور یہ محل مجسمے بھی کھڑے کر دیے ہیں سلمان بھی خزینہ کو اور تمہیں بہت چاہتے ہیں کیا یہ سب کو چھوڑنے کی حمد ہے تمہیں میرا نہیں خیال یہ ہے میری اور یہ ہے خزینہ میری بہن میری ماردیا میری بجا سے محمد اس کی آنخوش میں سوتا رہ گیا میری بجا سے میری بجا سے بیچاری خزینہ کا دکھ محسوس کر رہی ہوں میں کتنا بڑا دکھ ہے انہیں فوراں دوسرے بچے کا سوچنا چاہیے ورنہ یہ دکھ ہر دن ترپائے گا انہیں بہت یہ موضوع بند کرو ہرم کیونکہ خزینہ کا سوچتے ہی دل کٹ کر رہ جاتا ہے مصطفیٰ ہاں آپ کو نہیں بتا سکے دراصل والدہ نے میرا کمرہ مصطفیٰ کو دے دیا ہے واقعی فیلحال تو اس کی ضرورت نہ تھی مصطفیٰ بڑا ہو رہا ہے والدہ نہیں چاہتی کہ مصطفیٰ ماں کے ساتھ رہے سچ ہے بالکل جی ہاں لیکن مجھ سے چھین لیا آخر اتنی جلدی کیا تھی میں سمجھی نہیں اب تک کوئی اور جگہ بھی تو تیار کروا سکتے تھے حرم کے نظام کو سنبھالنے والی والدہ ہے اگر وہ ایسا مناسب سمجھتی ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا محبت ہو تم میری بالکل اداس نہ ہو تمہارا اصل کمرہ تو یہ ہے میرا دل چلو مصطفیٰ آپ سوجو اللہ حافظ شب بخیر شب بخیر اداس نہ ہو ملکہ دیکھئے کب بہت بے آبرو ہو کر نکالی جائے گی والدہ سلطان نے کالفاؤں اور آغاؤں کو اس کی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنی مرضی سے ہمام بھی نہیں جا سکتی اب اس کا جینا مشکل ہو جائے گا ہورم کی خصفت پہ کالی گھٹا چھانے لگی آخر کیا ہے یہ سمبولہ کا لائے تھوڑی دیر پہلے شہزادی ایزربیل کی جانب سے آپ کے لئے پیغام ہے آپ کی بہن خزینہ سلطان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر ابھی محصول ہوئی مجھے بسد احترام اپنی محل میں مہمان رکھنے والی آپ کی بہن ابراہیم پانشا اور آپ کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے آپ سب کی حفاظت کرے چلے ملکاؤں میں سب سے حسین ملکا بہت شاندار لباس ہے کیا آپ کہیں جا رہی ہیں ملکا کچھ تھیر پائیں باغ کی سیر کروں گی کیا والدہ نے اس پر بھی بابندی لگا دی ہے میں تو عجیب مخمسے میں ہوں ملکا نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کیا یہی کہنا تھا گولاغا آپ نے جوکم دیا تھا یاکوب صاحب کو ڈھون لیا ہے مرمر کے محل میں ممتظر ہے ملکا ٹھیک آو میرے ساتھ یاکوب صاحب روس نامچے پر جو عمل کیا تھا اس سے کام نہیں بنا سنتا ہے ابھی وہ مرا نہیں وقت کے ساتھ اثر بڑھے گا انتظار کریں اثر ہوا تھا بیمار بھی ہوا تھا وہ مرنے والا تھا پھر بھی بچ گیا وہ اب ایسے کھڑا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے زہر کیسے زائل ہوا کیا دبا دی اسے ایک حکیم ہے یہاں کا نہیں یہ ہوتی ہے اس نے بچایا ہمارا کوئی حکیم نہیں جانتا کہ اس نے کیسے علاج کیا اس سالم کا زہر کو ختم کرنے والی خوا کے شفا دی اسے ہائی میرے اللہ اگر آپ چاہے تو ایک زود اثر زہر تیار کر سکتا ہوں فوراں اپنا اثر دکھائے گا نہیں زہر نہیں تم سے کیا کہا تھا میں نے ایسا طریقہ ہو جیسے مہنڈے والے کا پتہ نہ چل سکے اس ظالم کو مارنے کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اگر حکم دے تو یہ ادھورہ کام پورا کر سکتا ہوں نہیں ابھی نہیں آقب صاحب بات میں وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گی لیکن اگر دوبارہ ناکام ہوئے تو پہلے تمہاری چاند لوں گی ملکہ والدہ سلطان آ رہی ہیں ہورم یہاں کیا کام تمہارا جی میں وہ جواب دو مجھے تم کیا کر رہے ہو یہاں میں ہوا خوری کے لئے نکلی تھی والدہ اب دالان بھی نہیں رہا تو میں یہاں آگئی فضول کمنے کی بجائے تم اپنے بچوں پر توجہ دو میں اپنے بچوں پر کافی اچھے طرح توجہ دیتی ہوں والدہ آپ کو بھی دینی چاہیے توجہ ایسا نہ ہو آپ کی شفقت میں کمی آ جائے ورنہ یہ سوچ کر کے آپ صرف مصطفیٰ کو چاہتے ہیں دکھ ہوگا مجھے